بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نو مئی سے لے کر بارہ مئی تک پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین یہ تین دن تھے اور ان میں انتہائی اہم ترین کچھ واقعات ہوئے ہیں تقریباً بارہ کے قریب واقعات جو ہیں ہم نے ان کی لسٹ نکالی ہے ترطیب نکالی ہے اور جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسلام آباد کے اندر عمران خان کی گرفتاری سے لے کر ان کی رہائی اور لاہور نکلنے تک یعنی ظاہر ہے اسلام آباد میں ہم رپورٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو واقعات ہوئے اس کے علاوہ جدر جدر عمران خان کو لے کر گئے یا ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا تو وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر اور پنڈی کے اندر بھی جو کچھ ہوا باقی پاکستان کے جو واقعات ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہم تک پہنچ رہے تھے چیزوں کا معلوم ہو رہا تھا تو وہ ان کی ایک لسٹ نکالی ہے کمر میکن صاحب ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے خاص طور پہ جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ پیش کیا گیا بارہ مای کو جب ان کی پانچ شئے کیسز کی سماعت تھی پھر جس طرح ان کو دوبارہ سے اغوا کرنے کا ایک پلان سامنے آیا کوشش ہوئی اور وہ کیسے ناکام ہوا ان سارے واقعات کے اوپر ہم نے جو آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں باہر تھا یہ اندر تھے اور اس کے پہلے بھی ہم اسلام آباد میں ریپورٹنگ کرتے پھر رہے تھے چیک کر رہے تھے واقعات کیا کچھ ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں مل سکیں نہیں پتا لگ سکا کیونکہ انٹرنیٹ جو تھا اس کو بھی بند کر دیا تھا ٹی وی بے ویسے بیان تھا کہ کیا کچھ چل رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں لگ رہا تھا ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں معلوم لو لوگوں کو کہ کیا ہوا ہے ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں زخمی کتنے ہوئے ہیں نقصان کہاں کہاں ہوا ہے تو جیسے جیسے انٹرنیٹ کھلے گا چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ہم نے اپنی کوشش یہ کی ہے کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں تاکہ آپ کو معلومات پتہ لگیں اور مین سب سے جو چیز ہے یہ جو تین دن جو کچھ ہوا یہ وہی لندن پلان تھا جس کا عمران خان اکثر اپنی تقریروں میں اور واقعات میں ذکر کرتے ہیں اچھا کمر بھائی سب سے پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی بات سے کیونکہ لندن پلان یہی تھا عمران خان نے جس طرح بتایا تھا کہ یا تو مجھے قتل کر دیں یا پھر مجھے گرفتار کر کے عدالت عدالت شہر شہر کچھری کچھری پھرایا جائے مجھے اندر رکھا جائے انتخابات نہ ہو میری پوری پارٹی جو ہے اس کو کرش کیا جائے گرفتار کیا جائے تو بالکل سیم واقعات یہ بیس ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سٹارٹ وہی سے کرتے ہیں عمران خان آتے ہیں اسلامب مارس کو بھی یہ کوشش ہوئی تھی عمران خان کو بارنے کی اور وہ چیزہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی لیکن ہمیں لگتا نہیں تھا کہ تو بارہ کوئی ایسی اٹمپٹ کر پائیں گے اچھا عمران خان آئے اور میرا خیال ہے دھائی یا تین بجے کا ٹائم تھا خان صاحب اندر گئے ہیں اندر جا کے بائیومیٹرک روم کے اندر جس طرح وہ پہنچے وہ چیزے بھی سامنے آئی دو بجے کا بک تھا دو بجے پورے دو بجے اچھا اندر بیٹھے بائیوم تمیزی سے پیچھے سا پکڑ کے لے کے گئے پانچ لوگوں کے وہ ٹیم جس طرح نفرت تمیز طریقے سے وہ کہا چل ہوئے اور گریبان سے پکڑ کے گزیٹ کے ڈال کر دے گئے اور لڈنڈا بھی مارا سر میں اور پھر وہ جیسے گرنے لگے تھے پھر سپری کرنے کی بجے سے وہ انکانشیس بھی ہوئے وہ ساری چیزیں لے گئے عمران خان کو اب اس وقت تک انٹرنیٹ چال رہا تھا ہمہم فوٹیج آتی ہے خبریں آتی ہیں لوگوں میں غم و غصہ شدید پیدا ہو گیا ہمم اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کچھ دیکھا کیا صورتحال ہوئی اس لندن کلین کا جو آگاز تھا جو چیزیں آپ نے دیکھی پہلے آپ وہ بتائیں پھر ساتھ ساتھ میں اپنا انپورٹ دیتا جاؤں گا بلکل آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ لیکن اس دن جو سارا کچھ ہوا آہ یہ یہ گرفتاری والا سین تو آپ نے بتا دیا لیکن گرفتاری سے پہلے جو انیوزولی مومنٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوگی تھی بلکل بلکل آہ کشمیر ہائیو سے لے کر اسلامباد آئی کورٹ کی وہ انٹرس جہاں سے عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح داخل ہوتے ہیں وہاں تک فاصلہ تقریباً چھے سو میٹر کا ہے اور اس چھے سو میٹر کے درمیان میں چار مین رکاوٹے لگائی گی تھی مین رکاوٹے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ رینجر کے ٹرک کھڑے کیے گئے تھے مطلب پوری سڑک کیو پر اس کو بلک کرنے کے لیے رینجر کے ٹرک کھڑے کیے گئے اب یہ چار جو رکاوٹے ہیں اس کی صورتحال میں آپ کو بتات ہوں کہ پلان کیسے شروع ہوا اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ آج بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے سب سے پہلے جب عمران خان صاحب نے آنا تھا تو کہا گیا کہ وہ جی ٹین والی سائٹ سے انٹر ہوں گے جی ٹین والی سائٹ سے انٹر ہو کے تو سگنل سے تھوڑا سا سیدھا جائیں گے تو ہائی کورٹ والا پہلا جو مین رستہ ہے وہ چھوڑ دیں گے ہائی کورٹ کی جو بیک سائٹ والی آہ سڑک ہے اس کی اوپر وہ رائٹ کو اندر کو جائیں گے اور جو وی وی آئی پیز کے لیے گیٹ بنا ہوا ہے یا جو ان کے عملے کے لیے بنا ہوا ہے اس گیٹ سے وہ انٹر ہوں گے جس سے وہ ہمیشہ کی طرح داخل ہوتے ہیں اب ہم انتظار کر رہے تھے کشمیر ہائیوے کی اوپر کہ عمران خان صاحب یہاں سے انٹر ہوں گے لیکن اچانک ہمیں پتا چلا کہ عمران خان صاحب یہاں سے آئے ہی نہیں ہے اور جوٹیشل کمپلیکس وہ انہوں نے کیا کیا جی الیون والے سگنل سے اندر ہو گئے وہ جی ٹین والے سگنل سے انٹر ہی نہیں ہوئے جہاں پوری فیلڈنگ لگ بھی تھی وہ جی الیون والے سگنل سے یعنی کہ تقریباً دو کلومیٹر پیچھے جو دوسری جی الیون کی انٹرس تھی جوڈیشل کمپلیکس والی وہاں سے وہ انٹر ہوئے جوڈیشل کمپلیکس سے ہوتے ہوئے وہ اسی ڈائریک پچھلی والی گلی میں انٹر ہوئے اور گیٹ پر پہنچ کے اب غیر معمولی جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ نارملی جب بھی عمران خان صاحب پبلک میں جاتے ہیں تو پانچ چھے گاڑیاں ہوتی ہیں ساتھ لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی ہوت لیکن اس دن یقین مانے حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ صرف دو گاڑیاں تھی مطلب ایک ان کی اپنی اور ایک ساتھ گاڑی تھی اب آپ اندازہ لگا لے کہ لینڈ کروزر میں کتنے بندے ہوگی ان کی گاڑی میں اور پچھلی گاڑی میں کتنے بندے ہو سکتے ہیں ویل چیر بھی ہمیں نظر نہیں آئی لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ خان صاحب پچھلی سڑک سے اندر چلے گئے ہیں تو ہم جی ٹین مین سگنل سے بھاگے بھاگ کر ہم جل لائیو چلا رہا تھا اور یہ خبر بھی ہم نے اپنے لائیو میں ہی سب جگہ دی تھی جو ہمارا فیس بک پیش تھا خیر میں بھاگتا بھاگتا ایسی لائیو چل رہا ہے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب ادھر سے نہیں آئے ادھر سے آگئے جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے خان صاحب کو ان کر دیا گیا لیکن جب میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو وہ رکاوٹیں دوبارہ سے لگانا شروع کر دی تو میرا ماں تھا اس وقت ٹھ کیونکہ یہ لوگ رستے بلوک کر رہے ہیں تو ایواز مور دن فیفٹی پرسنٹ شور کہ یار آج ابھی کچھ جو ہے نا وہ ہونے والا ہے اب اس سے آدھا گھنٹہ پیچھے آ جاتے ہیں ایک بچ کر چھبیس یا ستائیس منٹ پر ہمیں ایک کال آتی ہے میرے ایک دو سپاس بیٹھے تھے ان کو ایک کال آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کا اگر اپنا کوئی بندہ ہے تو مین اسلامباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے آس پاس آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ نہ ہو یہ ایک بچ کر چھبیس یا ستائیس منٹ پر کال آتی ہے اور دو بجے کے آس پاس یہ واقعہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے والا تو اب جب راستے بلوک ہونا شروع ہے اور میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور میں یہ سوچتا آ رہا ہوں کہ کال بھی ہوئی ہے خان صاحب گیٹ پر بھی پہنچ گئے ہیں اور ابھی پیچھے سے راستے بھی بلوک ہونا شروع ہو گئے ظاہر ہے ہمیں تنبیہ کی گئی تھی جیسے سورسز ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ لوگ ذرہ تو ہم چونکہ کوریج کر رہے تھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوریج کے دوران ہمیں کوئی کہے کہ کوریج نہ کریں آج اس طرح ہٹ جائیں وہاں سے یا وہ نہ کریں چیزیں تو ہمیں تو اپنا کام جو صافتی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے ہم اپنا کام کر رہے تھے میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور لائف چل رہا ہے میں بھاگا بھاگا وہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچنے تک جو مجھے دوست ملے میں نے کہا آج کچھ برا ہونے والا ہے کیونکہ کال بھی تھی اور وہ سیچویشن بھی تھی میں نے کہا کہ صرف وہ جو سڑک ہے باہر جانے تک وہاں ایک ٹرک لگایا گیا اس کے ساتھ دوسرا ٹرک لگایا گیا رینجر کا اور ایسے دو دو ٹرک چار جگہ پر لگائے گئے اس دن اس سڑک کے اوپر تو آپ خود اندازہ لگا لے کہ خان صاحب ایک اس سے بور کرتے لوگ ان کو نکلوا بھی دیتے دوسری بور کرتے تیسری چوتھی لوگ تو قریب آنے نہیں پلس خاردار تارے پلس بیریئر جو سیمیٹڈ بیریئر ہوتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ پھر نفری شوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج تک ہم نے کبھی کسی کوٹ میں اتنی رینجر نہیں دیکھی جتنی اس دن تھی پھر جب میں وہاں پہنچا اس گیٹ کی اوپر تو خان صاحب کی ایک گاڑی اب پیچھے ہے اور ایک گاڑی جو خاردار تارے گیٹ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اس سے آگے ہے اور خاردار تاروں کے آگے خان صاحب کی گاڑی کی طرف رینجری رینجر ہے اور انہوں نے چاروں طرف سے گاڑی کو گیرا ہوا ہے خان صاحب اترتے ہیں خان صاحب اندر چلے جاتے ہیں خان صاحب اندر جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بائیومیٹرک کے لئے نا اندر چلے گئے ہیں اب وہ سارے جنگلے بنے میرے لوگ وہاں سے یہ جو ساری فوٹج آئے یہ گرفتاری کی وہ صرف اور صرف باہر جو لوگ کڑے تھے انہوں نے باہر سے اس جنگلے کے اوپر سے بنائی بھی ہے خان صاحب کی گرفتاری کی پھر جو لوگ اندر تھے ان کے پاس پھر ریل فوٹیج آئے کہ اندر اس روم میں جو بائیومیٹرک والے میں کیا ہوئے تھا ہم جب وہاں پہنچے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب اندر جا چکے ہیں تو ہم ریلیکس ہوگی ہم نے سب کو بتایا کہ خان صاحب خیریت سے ہیں اور اندر جا چکے ہیں اور اس وقت یہ محول ہے رینجر کڑی بھی ہے لیکن آفٹر جس ٹو اور تھری منٹس وہاں پر رینجر کے کوئی ستر اسی اہلکار وہ خاردار تارے کھلتی ہیں سب ترسی اہلکار آتے ہیں وہ گیٹ سے سیدھا اندر ہم نے کہا بھئی لو بھئی آج جو ہمیں خدشہ تھا وہ ہونے جا رہے ہیں اور اس دورانے ایک اور چیز گئی کیونکہ مجھے ایک فون کال آئی ہے اور مجھے اس بندے نے وہ قریبی کسی آفیس میں ایک بندہ آتا اس نے مجھے فون کال کے اس تصویر بھی مجھے سینڈ کی کہتا انیوزیلی آج یہ ہوگا ہے کہ وہ جو نکلنے والا راستہ تھا نا ججز گیٹ کے آگے والا وہاں پہ فیملیز کی کچھ گاڑیاں جو لوگ تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو رینجرز کے لوگ ایک دم آئے ہیں آپ اترے ہیں ڈنڈے مارے ہیں گاڑیاں ہٹانے کے لیے گاڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اس میں بہت ساری بھاگو بھاگو نکلو نکلو وہاں سے اور سڑکیں خالی کرا دی گئی ہیں اور اس کے بعد وہی گیٹ تھا جہاں سے خان صاحب کو لے کر نکلا گیا اب یہ بڑا ایک پوائنٹ اہم ہے کہ ججز والے گیٹ سے رینجر عمران خان کو گرفتار کر کے نکل رہی ہے مطلب اسلامباد آئی کورٹ کی چیف جیسے جیسے سامر فاروق صاحب اس چیز کے جواب ان کے باس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنی سوال یا تو وہ شامل تھے سر ان کے آرڈر کے بغیر کیسے ہوئے تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے دو چیزیں ہیں سر دو چیزیں ہیں یا تو ان کو پتا تھا تو وہ چپتے یا انہیں نہیں پتا تھا تو ان کی اجازت کے بغیر ججز گیٹ کیسے اوپن ہو گئے رجسٹرار کی اجازت کے بغیر انتظامیہ اسلامباد آئی کورٹ کی اجازت کے بغیر ججز گیٹ کیسے اوپن ہو گئے رجسٹرار اور جیسٹرس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہو تو اگر ان کو پتا تھا یہ نہیں پتا تھا ذمہ داری انہی پہ بنتی ہے اسے آگے چلتے ہیں وہ لے کے نکلتے ہیں مران فان کو باتے ہیں سر نہیں نہیں ابھی تو جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ رینجر اندر جا رہی ہے کوئی ستر اسی کے قریب لوگ اندر جا رہے ہیں اب انہوں نے پوزیشن لینا شروع کر دی ان میں سے جو لوگ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ بہت کافی تعداد ہے وہ کچھ فورٹی فیفٹی گئر آنڈ تعداد وہ اندر چلے گئے باقی گیٹ کے پاہر کھڑے ہوئے تاکہ باہر سے اور مزید کوئی پولیس والا بھی اندر داخل نہ ہو سکے پولیس والوں کو مارا انہوں نے ہاں جی پہلے کھڑی بھی ہے رینجر پھر ایف سی پھر باہر پولیس والا ہے پولیس والا کو تو کسی خاتم ہی نہیں لکھتے وہ تو صرف چوکی دار کے طور پر بچارے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے صافیوں کو مارا وکیلوں کو مارا پولیس والوں کو بھی مارا سب کو انہوں نے مارا اندر لے کے ایک دم دو سے تین منٹ کے بعد تھا 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 جیسے کچھ چیز ٹوٹ رہی ہے سارے بھاگے اسی جنگلے کی طرف جہاں سے خان صاحب کو جاتے ہوئے لوگ دکھا رہے تھے کیونکہ وہ دیوار ہے اسلامباد آئی کوٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو رستہ جاتا ہے اندر کی طرف اور مسجد سے پھر تھوڑا لیفٹ ہو کے تو آگے پھر بائیومیٹرک والا کامرہ آ جاتا ہے تو مسجد تک جاتے ہوئے وہ جو تیس چالیس پچاس قدم بنتے ہیں وہ جنگلہ سڑک کے ساتھ ساتھ ہے اور وہاں سے کیمرہ باہر سے صافیوں نے لگائے ہوئے تھے وہ ساری فٹیج آ رہے تھی خان صاحب گئے پیچھے سے ٹھک ٹھک ٹھا 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 شروع ہو گی شیشے ٹوٹنا شروع ہو گئے دروازے ٹوٹنا شروع ہو گئے اندر حلہ گلہ ہو گیا ظاہر ہے وہ مار رہے تھے انہوں نے سپریے کیے پیٹنا شروع کیا خان صاحب کی سیکیورٹی کو بڑا بے دردی سے انہوں نے پھر خان صاحب کو ڈنڈا مارا گیا جو فواد چودری نے بھی کہا کہ ان کے سارے کے پیچھے خان صاحب تو ان کو مارا گیا پھر وہاں سے جو لے کر آنے کا مل ہے وہ فٹیج سب کے پاس ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی بے رہمی سے انہوں نے جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں ڈال کے پھر وہ گاڑی اسی گیٹ سے نکلی جس سے روز آنا ججز ان ججز گئے ہیں وہ جس طرح گاڑی نکلی وہ بھی فٹیج سب کے سامنے اور پھر وہاں سے لے کر جایا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر آگے جا کے ہیلیکوپٹر کھڑا تھا اس میں اچھا چلو اس چیز پر بات کرتے ہیں یہ تو ہو گیا نا کلیر اس میں ایک چیز میں آڑی یہ کرنا چاہوں گا وہ رزوان گلدائی صاحب نے وہاں پہ جو موجود صاحب سے گفتگو کی وکیلوں سے تو اس میں یہ پتا چلا کہ سائرن بجا ڈھائی منٹ کے اندر اندر یہ کاربائی پوری ہوئی ہوئی ہوگا صاحب نے کلیر کمانڈو یہی کرتے ہیں سائرن بجا وہ پورا کیا اور جس طرح انہوں نے اٹھایا اور میں نے اس پوٹیج میں پوائنٹ آوٹ بھی کیا تھا کہ رینجز کے سب لوگ تھے ہیلومٹ کے اندر لیکن وہ پانچ لوگ ان کے سر پہ ہیلومٹ نہیں چاہے کیپس تھی ایک کی تو کمانڈو کیپس تھی اور پھر وہ ماسک ڈالے ہوئے تک کہ پیچانی نہ جائیں اور جس طرح خان صاحب کو ایک اس طرح سے پکڑا ایک نہیں اس طرح سے پکڑا اور وہ لے کے چلے گئی اچھا ہیلیکاپٹر والی بات بھی تھی کہ وہ اوپر سرویلنس ہو رہی تھی وہ شاید ہیلیکاپٹر میں لے کے گئے اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ نیب آفیس لے کے گئے ڈرون سے بھی اچھا وہ پولیس کرتی ہے نا اچھا یہ کہا جاتا ہے جی نیب بینڈی کے آفیس لے کے گئے کچھ کہتے ہیں کہیں اور لے کے گئے خیر یہ صدی بات ہے یہ کنفرم کسی کو کچھ نہیں پتا ایسے ہی کسی کو نہیں پتا اچھا وہاں لے گئے لیکن اس دوران جو اس کے پاس جو کچھ ہوا زیرہ عوام سڑکوں پہ آگئی اور جس طریقے سے وہ فوٹے جا گئی یعنی انسی انٹرنیٹ تب بند نہیں تھا فوٹے جا گئی لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نیشنل ہیرو جس نے ملک کے لیے اتنی عزت خدمت کی دنیا میں ایک عزت آسمندے کی اور ثابت وزیراعظم بھی اس کو جس نفرت کے ساتھ گریبان سے پکڑ کے گسیٹا ہوں اس چیز نے لوگوں کے اندر ایک شدید غمہ غصہ پیدا کیا اچھا اس کے بعد میں جو گناہ اس وقت میں فیضاباد موجود تھا عوام جناب نینو سیکنڈز آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹپتہ نہیں لگتا ایسے عوام آئی ہے فیضاباد پول بن نیچے ایکسپرس وے بن توڑ پور سٹارٹ بانکی توڑ پور سے مراج وہ جو بورڈز لگے ہوتے ہیں لوگ سڑکے بند کرنے کے لیے وہ بورڈز ہدا کے سڑک پر رکھ رہے ہیں ہیتے رکھ رہے ہیں لنگ بھی کتارے لگ گئیں جناب اور اللہ بن گیا اچھا میں وہی پہ کھڑا ہوں بداؤٹ اینی کال کوئی لیڈر نہیں تھا جو ان کو لے کے رہا ہے لوگوں کو لیڈ کر رہا تھا کہ لوگوں کے پاس چیزیں پہنچیں اچھا میں بھی پہنچوں وہاں سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں ابھی چند ایک ویڈیوز افلوڈ ہوئی ہوں گی ایک ویڈیوز دوران یہ آئی میں فیضہ بات پہ کھڑا ہوں ایک ٹولی مری روڈ سے نکلتی ہے نوجوان تھے دیر سارے اور وہ عبن نارے لگا رہے تھے چلو چلو جی ایچ کی چھٹو اچھا خیر بیگا کبھی کچھ ہونے والا ہے سارے تو نہیں کہے لیکن وہ لوگ پھر خبر آئی کہ جناب ادھر لوگ جی ایچ کو پہنچ رہے ہیں پھر خبر آئی لاور میں کہ لاور لوگ کینٹ میں جا رہے ہیں اتنے دیر میں انٹرنیٹ ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے انلس کے وی پین آیا اور کہیں جا کے ہمیں گر وائی فائی ملے تو یہ وہ چیزیں ہیں مثلا میں نے جو آئی ویٹنس کیا اس کے بعد اسلامباد کی اس باقی اور تو کہیں آپ جا نہیں سکتے تھے بلکل بند ہو گیا سارا وہاں کیا ہو رہا تھا خان صاحب کو لے کے گئے یا فواہ چودری بھاگ رہے تھے یا جو بھی چل رہا تھا اوٹ جا رہا ہے کوئی یا چیف جیسٹس نے سماتے شروع کر دی خیر وہ تو ریلیمنٹ ہو گئی نا اس کے بعد جو بچ ہوا سب کو پتا ہے کہ تاری قانونی قرار دے دی ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ میں اس وقت کھڑا ہوں فیضاباد کے بلکل ساتھی مری روڈ پالا مجھے پل بنتا ہے نا سڑک جن اچانک برسٹ کی آوازیں آنا شروع تر 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 میں اتنی دن مجھے فون بھی آ گیا چھوٹے بھائی کا وہ وہاں تھا اسے فون کیا اس نے کہا جناب یہاں فائرنگ سٹارٹ ہو گئی میں بھاگا ہوں میں بھاگا ہوں کے لیے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی اور لگتا ہے ایسے ہے کہ حمزہ کیمپ جو ہے وہاں خوبی ایجنسی کا اور فوج کی انسٹالیشنز ہے مری روڈ پہ ہی سارٹ ہوتا ہی وہاں فائرنگ ہو کی کسی کی اس میں ڈالا اور لے کے نکلیں اتنی دیر میں دوسری ہمولنسیز بیانہ سٹارٹ ہو گئی صبح پھر فائرنگ سٹارٹ ہو گی بار بار فائرنگ ہو رہی ہے اور میں بھی مطلب ظاہر ہے فائرنگ ہو لوگ بھاگ رہی ہیں ادھر ادھر یہ وہ اور پتھراؤ چل رہا ہے حمزہ کیمپ کے اوپر اور ادھر 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 سب کچھ ہو رہا ہے ریسکیو ایک اور بندوں کو انہوں نے اٹھایا پھر وہ جو انٹر گیٹ تھا اس کا وہاں پہ آگ لگی پھر جو مری روڈ پہ اس رات جتنی شیلنگ ہوئی سارا دن اوپر سے آگے پتہ نہیں رینجرز تھے یا پولیس کو کوئی اوپر نظر نہیں آتا شام ہوگی اس کے بعد سب سے بڑا ہے جن کو یہ ملا مری روڈ کا ملتا ہے کہ وہ اوپر سے آتے ہیں میٹرو سٹیشن اوپر سے سیدھے شیل مارتے ہیں وہ بلکہ میں نے اس کو کار دکھا کے کہ خدا کا بات سا سیدھا نہ ماری ہوں سیدھا مارنے لگا اور میں بڑی مشکل بھاگ کے وہاں سے بچاؤں نکلاؤں فوڈنگ بنا رہا تھا میں ساتھ ساتھ وہاں کی یہ صورتحال رہی اور رات تک تو لوگوں کو بڑا مارا جو پکڑا گیا اس کو اتنا مارا پولیس کے پولیس جناب اس سے پہلے ریڈی تھی اس کا مطلب کچھ ہونے والا ان کو پتہ تھا انہوں نے اپنے جو ڈالے ہوتے ہیں ظاہر ہے وقت انہوں نے جنگلے لگائے ہوئے تھے اور اس کے بعد گلیوں میں گھس کے وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہیں ان کے گھروں میں جا رہے ہیں جو ان کے مقامی لیڈرز ہیں ان کے گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا چل رہا ہے لاؤر سے خبریں آ رہی ہمیں یہ سب کچھ ہو گیا یہ ساری عمام کو پتہ لگا گیا پشاور میں کیا ہوا سب کچھ کیا ہوا یہ تو ایک قسم کی وہ سارا ہو گیا لندن پلائر کے جس طرح تھا کارکون آہ کارکون تو گرتار ہو ہی رہے تھے لیڈرشپ گرتار ہونا شروع پتہ لگا جی انہوں سے عمر بھی گیا فلا نہ بھی گیا فلا نہ بھی گیا فلا نہ بھی بلکل بلکل خانزہ کا پتہ ہی نہیں کی طرح بلکل پہ لیں خبر آتی ہے خان صاحب کو پولیس لائن شفٹ کر دیا گیا ہے رات ہو رات کہ جی اور پولیس لائن کو عدالت بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہے سماعت ہو گی اچھا یہ اگلے دن ہاں وہی نا اگلے دن یہ اگلے یہ جو پولیس لائن شفٹ کرنے والا جو واقعہ یہ نہیں پہلے رات نائب کے پاس نائب کے پاس تھے اللکن رات کو ہی یہ خبریں آنا سٹارٹ ہو گی کہ کل ہو اس کو نائب اندالہ جوٹیسرل كمپلیکس میں پیش دیتا ہے ایک دو دو خبریں آ رہا کمپلیکس نہیں یہ یہ کوسار کم پلیکس یہ کسار کمپلیکس کسار کمپلیکس کسار کمپلیکس لے کر گئے ہیں پھر کچھ سیف آس کی بات کر رہے کوئی پھر کہہ رہا ہے پشاور میڈیکل کے لیے شفٹ کر رہے ہیں یہ خبریں آ رہی تھی بسیکلی بسیکلی وہ یہ چاہتے تھے کہ اتنی زیادہ الوکیشن ڈسکس ہو جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہی ہے اب وہ سارے لوگ جو ڈسپرس ہو گئے تھے اور سارے کا سارا غصہ اسی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پہ روہ ہم کا غصہ ہوتاں نکلا کہ پھر رات کو خبر آئی کہ جی صبح ان کو ڈیڈیشل کامپلیکس نائب عدالت میں پیش کیا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر جا کے کلیر ہوا خبر آئی کہ نہیں جی نہیں پولیس لائن کو یہ عدالت نکلیر کر رہے ہیں بلکل وہاں پہ جا 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 گے خیر اگلے دن اچھا یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ججوں کا کام دیکھیں یہ دیکھیں یہ عوام کو سب پتا ہے سر یہ نا عمران خان کو ویڈیو لنک پر جو ہے وہ نہیں کرنے دینی پیشی حاضری سے استثناء نہیں دینا لیکن اس کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے آپ غیر قانونی طور پر ایک گیسٹ آس میں رکھتے ہیں اور پھر وہی عدالت لگاتے ہیں جس کمرے میں گرفتار ہے اور ساتھ والے کمرے میں آپ عدالت لگا رہے ہیں وہی پر آپ ججز کو بلا رہے ہیں تو پھر آپ خود دیکھیں کہ کیا ان کا مقام کیا رہا جائے تھا ججز کا آنچہ جج بھی وہی تھے دیکھیں نا کرنے کی کیا کوشش کی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ وہی جج تھے کیا نام تھا ان کا جج جو نواز شریف صاحب محمد بشیر صاحب یہ نواز شریف صاحب کو نائل کرنے والے جج تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کا آٹ روزہ جسمانی رمان دے دیا انہیں آگے بھی کاروائی سننی تھی یہ تو سپریم کورٹ انٹرمی نہ کرتی تو یہ تو میرے خیال میں خان صاحب کو ہاں یہ ویدن ڈیز انہوں نے جو ہے اس پر عمل سٹارٹ ہو گیا امران خان گرفتار ہو گئے لیڈرشپ گرفتار ہو گئی فواد شہدری جا کے عدالت بیٹھے رہے ان کو بھی گرفتار کر لیا سپریم کورٹ سے اس بار رات کو نکل گیا اور یہی لندن پلان تھا بلکل کہ عمران خان کو اب ضلیل کرنا ہے اس کو وہی کرنا ہے وہ جیسے وعدوں کی تکمیل تکمیل وعدوں کی تکمیل ایسے وہ شہباز گل نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے لیڈر کے ساتھ بھی یہی ہو گا تو یہ کرنا تھا اچھا خیر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو کہا وہ بھی عوام کو پتہ لگ گیا خبردار ٹی وی پہ وہ تو اٹلیس آتی رہی ہیں اچھا یہ وہی سپریم کورٹ کی پٹیشن تھی جو فواد چہدری نے گرفتار ہونے سے پہلے لیڈر کی تھی اچھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ٹھیک ہی بجنا شروع ہو گئی سب کچھ ہوا اپنی جگہ لیکن اس سے اگلا دن بڑا امپورٹ آنا ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ ہوا سب عوام کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ رہا تھا پولیس لائن کے اندر کے بعد جو شیلنگ ہوئی جو لوگوں کو گولیاں لگی میں نے گولیاں کے خول دکھائے میری ویڈیوز میں ہم نے دکھا ہے پھر اتنی شیلنگ ہوئی وہاں پہ اتنے لوگ گرفتار ہوئے اتنے لوگ زخمی ہوئے سب کچھ ہوا پولیس لائن کے اندر عمران خان کی پیشی کے دوران پھر باقی ملک میں بھی سب کچھ جو چل رہا تھا وہ ہو رہا تھا وہ دن کر گزر گیا رات ہو گئی اگلا دن آ گیا سپریم پورٹ کا فیصلہ ہو گیا سپریم پورٹ نے کہہ دیا اس کے بعد امن شانتی ہوئی کیونکہ لوگوں کو ایک خوشی ملی ٹھیک ہے ہو گیا اب لندن پلین وہاں سے ریورس ہو چکا تھا لوگوں نے وہ ویڈیو بھی بنائی نا وہ بھی کو ڈالا جو نا انڈیوز والا ریورس کرنا ہو جو سب کنگان دا بیس بران فنیل سیجر کرتے ہیں کوئی بھی بیانیاں شروع کرتے ہیں کوئی بھی نیراتیب بیلڈ کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں شروع ہونے سے پہلے ہی وہ فلاپ ہو جاتے ہیں یہ تو دیتے ہیں نا قدرت کی طرف سے بھی ہے لیکن یہ پھر اسی لئے ازام لگاتے ہیں نا رانا سوناولا پریس کانفرس نہیں کرتے رہے اسے دن آکھے کہ جن کی ازدھولت کری ہو رہی ہے فلاں فلاں خیار یہ تو آن کو پتا ہے نا کہ یہ سب فلاپ ہو رہا ہے ہاں اچھا آگلے دن جناف سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جی عدالت کا حکم آگیا سپریم کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ میں دوبارہ پیشی ہونی ہے اور اس میں دو دیفرنٹ جنگو کیس سنیں گے دوسرے جو ادھر دین ٹیپ جسٹرز سبح دس بجے میں پہنچا ہوں شرینگر ہائیوے پہ آپ عدالت کے اندر جا چکے تھے اب مین چیز یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ اگوا کی دوبارہ کوشش ہوئی اس دن یا کیا پلان تھا اس پلان کے ناکامی کے بعد لندن پلان زہر ہے ناکام ان کو بھی ہوتا نظر آ گیا تھا اور وہ ایک دفعہ شدید غصے میں تھے وہ اس دوران بڑی امپورٹن چیز مس کر گیا یار میں وہ یہ تھی آئی ایس پی آر کی جو پہلے دن پریس ریلیز آئی لیکن میڈیا گروپس میں آئی چینلز کو بیٹی گئی لیکن اس میں لکھا تھا بداؤٹ اٹریبیوشن یعنی ہمارا نام لیے بغیر چلائیں تو پھر سب میں چلائیں حکومتی ذرا ہے اور اس میں بتایا یہ گیا کہ جناب اس میں آرمی کا کوئی کردار نہیں ہے اور جناب جو عملاق پہ حملے ہوئے ہیں شر پسند کر رہے ہیں اور اس میں جو اکسانے والے لیڈر ہے پی ٹی آئی کے ان کو بھی جناب چک کیا جا رہا ہے ان کی پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے اور اس میں ایک ویڈیو ساتھ بھیجی ایڈٹ کر کے چھوٹے چھوٹے بیان لگا کے ادھورے بیان اس میں تھا مراد سعید اون آباس بپی زرتاز گول اور اس طرح یہ شو کرنے کی کوشش کی گئے کہ یہ انتشاریوں کے لیڈر ہیں انہوں نے انتشار پہ لائے ہیں ان کے کہنے پہ حملے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونے جاری تھی بطلب اس نے لگا میں نے بلکل بلکل یہ لوگ ہیں بلکل 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 ساتھ سب کو گرفتار کرتے گئے اسی دوران پتہ لگا کیا نام ہے مراد سعید ہم اس نے کہا کہ جناب آرڈر ملے ہیں کہ مجھے جہاں دیکھو گلی مار گئے خیر یہ ساری چیزیں ہو گئیں پھر اگلے دن آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کھل گیا آگئی سامنے اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ جناب یہ سیاست کے لبادے میں اڑے ہوئے شاسی جماعت اور انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا انظامات لگایا جارہے ہیں بغیرہ یعنی کھل کے سیدھا سامنے آگئے ان لرنڈن کلائم اہمیں تو نہیں باتے ہو رہی تھی اور پھر بہت کچھ وہی ہو رہا تھا اچھا اگلا ہم اس پہ آ جاتے ہیں بارہ ماری اسلامباد ہائی کورٹ فیلڈنگ سیٹنگ ہے پوری ہمم پولیس ہی پولیس ہے باہر آپ تو سیم اسی طرح رینجر آپ اندر چلے گئے تھے اسی طرح کی پیاری تھی اچھا آپ اندر چلے گئے رینجرز ہی رینجرز ہے باہر فوج بھی گشکاری ہے رینجرز بھی گشکاری ہے اور غلطی سے بھی کوئی بندہ آ کے ہماری میڈیا کے گاڑیاں لگی بھی تھے بلکل جی ٹین کے اشارے میں نے جہاں سے اندر انٹرس تھی عمران خان کو جہاں سے لے کے گئے ہیں میں نے بیگلٹ بنایا اس کے عمران خان کو لے کے آئے ہیں الٹی سائٹ سے روٹ لگا کے عمران خان کو اندر اور سڑکیں بند کی بھی تھیں اندر لے گئے ہیں باہر اگر غلطی سے کوئی بندہ آ کے رکا ہے نا بیسے دیکھنے کے لئے بھی تو پولیس فوراں بھاگی ہے ایف سی بھاگی ہے ایک مشہور زمانہ یہاں کا ایسا چوہ اسلامباد پولیس کا اور وہ ان کاموں کے لئے رکھا گیا رہے ہیں وہ پکڑتا تھا گاڑیوں میں پھکوا جاتے تھے خواتین کو بھی وہاں گرستار کیا گیا ہے وہاں جو بچے تک بھی جو ان کے آتھ آیا ہے اس کو اٹھایا ہے مارا ہے گاڑیاں توڑی ہیں ہم تھا کر ڈالتے رہے اور اس کے بعد آپ اندر سے میری آپ سے کوارڈینیشن چل رہی تھی کیسز کی سماعت ہوئی تب تک چیزیں نارمل چاہی تھی نا مجھے سب کو یہی تھا یار اب آئی کوٹ ہے اگر زمانت نہیں دے گی تو گرتائی ہو جائے گی اگر دے دیتی ہے تو سب کچھ ختم ہے خان کے گیٹ سے اندر انٹر ہونے سے پہلے سب کچھ نارمل یہ یہ جو ہے نا بڑی بڑی ایک اہم وہاں پہ ڈیویلومنٹ ہوئی عمران خان کے جی ٹین اسی گیٹ سے انٹر ہوئے اب ظاہرہ عمران خان کے پاس اپنی سیکیورٹی تو تھی نہیں سپریم کوٹ نے جو اپنی کسٹڈی میں رکھنے کا بولا ہوا تب وہی سیکیورٹی تھی جو ڈی اے جی آہ سیکیورٹی ہیں وہ ان کو لے کر آئے آہ گیٹ سے انٹر ہوئے ایک ہی لینڈ کروزر پرانے موڈل کی کوئی تھی ہاں وہ انٹر ہوتی ہے آہ ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی کے آہ سیول کا پرو میل کار ہوتے ہیں باقی رینجر ہوتی ہیں ہمہم وہ انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے رینجر نے بیلڈنگ کی رائٹ لیفٹ فرنٹ اور بیک تینوں سائٹ چاروں سائٹوں پہ لائن بنا گیا نا بھائی ہر بندے کی ایکسیس بیلڈنگ کے اندر گیٹ سے تو چلو جو آگے آگے بیلڈنگ کے اندر ایکسیس بند کیا بھائی نہیں جا سکتا صافیوں کو نہیں جانے دیا ہوا بڑی بتمیزی رولا ہوا بچا یہ تو اخیر ہو اچھا بیٹ ریپورٹر جو اسی کوٹ کو روزانہ ریپورٹ کرتے ہیں وہاں سے خبریں انہی کو اندر جانے کی جانے گا یعنی ان کی ڈیوٹی اپورٹٹ نہیں ہے ان کی ڈیوٹی اپورٹٹ ہے ایک رینجر الکار کو میں نے کارڈ دکھایا میں نے کہا سر یہ میرا میڈیا کا کارڈ ہے میں اندر اپنی کڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں یہ میرا کارڈ ہے میں اگر یہاں اس کوٹ روم کی دروازے تک آ گیا ہوں تو میرا اندر بھی جانا حق بنتا ہے کیونکہ میں تین چار سیکیورٹی والے جو روز ہمیں دیکھتے ہیں ان سے گزر کے آ رہا ہوں اور ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں آتا ہوں آپ آج آیاں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کوٹ کی اوپر آپ نے قبضہ کر لیا ہے کہتا یہاں کارڈ نہیں چلتا یہی کہا میں نے میں نے کہا بدماشی چلتی آپ کی یہاں کارڈ نہیں چلتا یہاں آپ کی بدماشی چلتی ہے خیر میں غصے میں تھا اتنی دیر میں میرا کوئی ریفرنس تھا اس نے دیکھا اس نے کہا یار کیا کر رہے ہو آنے دو پھر اس کی ہیلپ سے میں پھر کوڑ تک پہنچا ادر وائز مجھے کوڑ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اسی طرح ہمارے بڑے سینئر صافی ہیں ساکر بشیر صاحب ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اس کے ساتھ اور جو بیٹ ریپورٹرز تھے ہمارے ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی مطبع ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہر چیز کنٹرول جیسے مارشال سر وہ کہتے تھے کہ صرف خان اندر جائے اور خان جب باہر نکلے تو کوئی نہ کوئی نہ کوئی صافی نہ وکیل جیسے وہ پولیس لائن کے صافی ہیں ہم تو وہ وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے اور اس دوران بڑی امپورٹنٹ سیز کہ عمران خان کے وکیلوں کو پولیس لائن کے اندر جانے نہیں دے رہے تھے چار پانچ گھنٹے زلیل کر کے اندر لے کے گئے اور اندر جا کے انہوں نے دیکھا عطا تارد اور محسن شانواز رانجہ بیٹھا ہمیں اندازہ کریں تو انہوں نے پھر جاج صاحب کے سامنے اطراز اٹھایا کہ ہمیں اندر نہیں آنے دیا جارہا جو کونسل وکیل ہیں ان کے دلیل کر کے رکھ دیا میں یہ کس حیثیت میں یہاں بیٹھے ہیں تو جاج صاحب نے کہا اچھا چلو ان کو باہر نکالتے ہیں اندازہ کریں کہ کیسے چیزیں سیٹ اپ کینی ہیں اور سب کچھ کروایا جارہا اور جھوڑ بھی بولے جارہے ہیں بلکل ایسے ہی ہمیں اس میں شامل نہیں ہیں یا بلکل ایسے ہی اس سے بہت عجیب چیزیں اور بھی ہوئیں عمران خان صاحب گیٹ سے اندر گاڑی ان کی انٹر ہوتی ہے باقی سارا جو پروٹوکول تھا وہ باہر رہ جاتا خان صاحب وہ گاڑی سے نکالا جاتا ہے کوئی بلٹ پروف شیلڈ ان کے اوپر نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اسی اسلامباد آئی کوٹ میں جس کے سامنے اوپر لائن میں لمبے پلازے بنے ہوئے ہیں اونچی پلازے بنے ہوئے ہیں انسیف طریقے سے خان صاحب وہ گاڑی سے نکالا گیا وہ ڈی اے جی صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہیں رینجر نے گھیرا ہوا ہے بھر ٹھیک ہے رینجر نے گھیرا ہوا ہے یہاں سے اوپر خان صارا ایکسپوز ہے بلکل وہاں سے کسی بھی طرف سے اللہ نہ کرے حملہ ہو سکتا ہے کوئی انتظام نہیں تھا پھر وہاں سے پیدل چلوا کر اس مسے تک لے جائے گا مسے سے پھر بائیومیٹرک تک لے کے جائے گا بائیومیٹرک کرنے کے بعد کیا گا یہ بڑا احمق بائیومیٹرک ہونے کے بعد خان صاحب کو اس قوٹ میں ڈائریکٹ لے کے جانا چاہیے تھا جس قوٹ میں ان کی ہیرنگ اس قوٹ روم میں لے کے جانا چاہیے تھا قوٹ رومبر وان ٹو ڈری قوٹ رومبر ثری میں ہیرنگ ہونی ہے اور ان کو بائیومیٹرک سے قوٹ رومبر جو تھری ہے وہ اتنی دور ہے کہ بیس قدم یا پچیس قدم خان صاحب وہ بائیومیٹرک سے نکالا گیا بلڈنگ کے رائٹ سائیڈ پہ لے کر جایا گیا پھر سیدھا لے کر آیا گیا پھر اوپر سے گھمایا گیا پھر واپس لے کر جایا گیا اسی جگہ پہ جہاں پہ بائیو میٹرک اور بائیو میٹرک سے تھوڑا سا پیچھے کوٹ روم نمبر تین ہے خان صاحب وہاں جا کے رک جاتے ہیں وہ مطلب میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تواف کروایا گیا ہوں بیلڈنگ کا ضرورت ہی نہیں تھی بھئی آپ اس سے نکلو اور بائیو میٹرک کروا کے تو آپ سیدھا سامنے کوٹ نمبر تری میں جاؤ بھئی آپ بیلڈنگ کے اوپر سے پھر سے گھما کے واپس لانا ضروری ہے ایکسپوز کرنا ضروری ہے سب کے سامنے پھر سے گھما کے لائے گیا ان کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں اس کے بعد وہاں کھڑا کیا گیا کھڑا کرنے کے بعد کہا گیا اوہ پیچھے کوٹ ہے کوٹ نمبر تری کے پاس جا کے رک گئے کہا گیا کوٹ نمبر تری نہیں ٹو میں جانا ہے بھائی جب کیس تری میں ہے جیسیس گل حسن صاحب اور دوسری جو محترم جیسیس صاحب ہیں وہ تری میں بیٹھنے جا رہی ہیں تو آپ ٹو میں کیوں لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کو پھر وہاں سے واپس برامدے کے اندر اندر پھر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ واپس لائے گیا وہاں پہ پھر ایکسپوز اسی طرف سے سارے پلازے سامنے پھر خان صاحب یہ فوٹیج ہے میرے پاس مطلب جب جو بھی دیکھنا چاہے میں نے ایک فوٹیج پیج پہ اپلوڈ کر دیا باقی رہتا ہے پھر خان صاحب کو واپس لائے جاتا ہے کوٹ نمبر ٹو کے سامنے وہ قدرک کھلا کوٹ ہے بڑا ہے اس کا جو کمرہ ہے وہ بڑا ہے خان صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہے وکیل خان صاحب کے دردر سے واضح نکاتے ہیں بس بہت ہو گیا انسیف ہے یہ کیا ہو رہا ہے کدھر لے کے جانا ہے آپ کو کیوں نہیں پتا کس جج کے پاس کیس ہے کس روم میں جانا ہے اب یہ باتیں ہونے لگی نا تو خان صاحب کوٹ نمبر جو ٹو تھا نا اس میں اندر چلے گئے اس کے باوجود ان کا ارادہ تھا کہ اب ٹو سے واپس پھر ایکسپوز کر کے واپس کوٹ نمبر ٹری تک لے کے جایا جائے گا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی چیز کا ویٹ ہو رہا تھا آئی رون نو آئی رون نو یہ قبل از وقت ہوگا یا مطلب ایسی چیز ہوگی جس کو اگر میں کھاؤں تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا لیکن بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے کیا وہاں کی سیکیورٹی کو سوال تو اٹھے گا نا کیوں کیوں آپ نے چکر کیوں لگوائے اتنے جب آپ کو پتے ہیں اس کو تھریٹس ہیں اتنے ہیں آلڑی حملہ ہو چکا ہے اور پھر وہ ایکسپوزڈ ہے ٹوٹلی اچھا کوٹ نمبر ٹو میں جاتے ہیں جا کے اندر خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں اب ہم اتنی دیر میں کہا جاتا ہے کہ کوٹ نمبر ٹو میں کیس نہیں کیس ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کوٹ نمبر ٹری میں ہی لگے گا ہم بڑی تگو دو کے ساتھ میند ترلہ کسی کا کر کے ریکویسٹ کر کے کوٹ نمبر ٹری میں پہنچتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں ریڈر صاحبان آکے بیٹھتے ہیں جج صاحب نے آنا ہی ہوتا ہے تو اطلاع ہوتی ہے جی روم چینج ہو گیا پھر نکلتے ہیں پھر وہ ریجر والا واقعہ میرے سامنے ہے خان صاحب ٹو میں ہی تھی تب تک کیس ٹری میں سنا جانا تھا خان صاحب ٹو میں بیٹھے ہم ٹری میں پہنچے کے کیس سنیں گے اور خان صاحب کو لے کر آئیں گے ہم سنیں گے سماعت ساری بیٹھ کے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے بھائی ٹکر یا ہمیں ہوتا ہے کہ جج کیا بول رہا ہے خان صاحب کیا بول رہا ہے دلیل کون سی دی جاری کیس کی نویت جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے تو ہم وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اب کیس کوڈ نمبر ٹو میں ہی سنا جائے گا اب پھر ہم نکلے اور ریجر نے ہمیں بلوک کیا میں نے ان کو کارڈ دکھایا کہتا ہے کارڈ نہیں چلتی پھر میں نے اسے وہ کچھ اسے میں کہا پھر وہ بندہ مجھے لے کر گیا خیر اس کی میربانی پھر اس نے مجھے بیک سائیڈ والے روم سے انٹر کروا کہ اس نے مجھے کوڈ میں انٹر کرا دیا کہ چلو یار تم روز آتے تو آج تمہارے ساتھ اگر جاتی ہو رہی ہے تو چلو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں اس نے پھر مجھے اپنا کام کرنے والی جگہ تک پہنچنے میں مدد کی جیسے ہی میں کوڈ روم میں انٹر ہو تو خان صاحب وہیں کوڈ نمبر ٹو میں بیٹھے ہوئے تھے اب یہاں سے واقعات سٹارٹ ہوتے وہ والے واقعات جو کوڈ کوڈ روم کے اندر ہوئے وہ بڑے اہم ہے حکومتی وکیل جو تھے ایڈوکیٹ جنرل جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوڈ روم کے اندر لڑائی ہو انتشار ہو اور آج سمات نہ ہو سکے کسی طرح سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خان صاحب کو یہاں سے اتنے حالات خراب ہوں کہ یہاں سے لے کر واپس چلے جائے سمات ہوئے بغیر لیکن ہوا کیا بہت انٹرسٹنگ ہے جیسے ہی محترم جج صاحبان آکے بیٹھیں وکالہ روسترم پر گئے بات کرنا شروع ہوئی ہی تھی پیچھے سے ایک ناملوم سا وکیل کی وردی میں بندہ وہ کہتا ہے جی امران خان زندہ باد کورٹ کے اندر دو جسٹس صاحبان سامنے بیٹھے وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ ججبی سامنے اونچی وقت امران خان زندہ باد ہماری جان بھی امران خان پر قربان ہے اس کو کچھ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے کہا لوگوں نے اس کو چھپ کر آیا جج صاحبان برہم وہ کہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ بلکل ٹولریٹ نہیں ہوگا انہوں نے احتجاجن کیس سننے سے انکار کرتے ہوئے اپنی سیٹوں سے اٹھ کر واپس چلیں جو پلان تھا ایک نفعہ ملو گا جب آپ جی کیا کریں یہ کیا ہو رہا ہے وہ سارے وکیل پی ٹی آئی کے اس بندے کو پکڑ کے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو ہم تو تمہیں جانتی نہیں تم کون ہو اب اسلامباد کے وکیل عمران خان کے سارے وکیل اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ بندہ میں ابھی بتا دیتا ہوں پھر آگے چلیں گے وہ بندہ کوٹ سے اس کو نکال دیا گیا ظاہر ہے کم سے کم تو اتنا ہونے ہی تھا کوٹ سے اس کو نکالا وہ بندہ باہر نکلتا ہے اکیلا باہر نکلتا ہے مین گیٹ سے پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے کوئی اس کو نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ حرکت جج صحیبان کے سامنے کمرہ عدالت کے اندر کیوں کی ہے اور اگر تم عمران خان کی عاشق ہو تو ثابت کرو کہ تمہارا کس لائر فرم سے کس لائر سے کس لائر کی آفس سے کیا تعلق ہے تاکہ تمہیں پی ٹی آئی والے لوگ پہچانے تم ثبوت دو کہ تم ان کو پہچانتے ہو اگر تم ان کے سپورٹ ہو کسی نے نہیں پوچھا وہ بندہ پرائیویٹ گاڑی میں ہمارے سوس نے بتایا پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ساتھ اس کے ڈرائیور تھا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں تھا سمات رک گئی جج صحبان اٹھ کر چلے گئے جج صحبان جب اٹھ کر چلے گئے تو پی ٹی آئی کے وکلاہ نے دوبارہ مشرع کیا خان صاحب پریشان بیٹھا اس سے پہلے خان صاحب بڑے چل تھے کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو اب خان صاحب نے کہا کہ جج صحبان اٹھ گئے تو یہ غلط ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے جی سمات جمعہ کے بعد شروع ہوگی اور یہ خبر گیارہ بارہ بجے ہمارے کانوں میں پڑ چکی تھی کہ سمات کب ہوگی جمعہ کے بعد اب خان صاحب ساڑھے بارہ بجے عدالت میں بیٹھے ہیں جمعہ ہوگا ڈیٹ بجے پونے دو بجے پھر اس کے بعد ڈھائی بجے جا کے سمات ہوگی مطلب کیا پھر اس بندے کا نعرہ تو میرے خیال میں وہ پلانٹڈ بندہ تھا جس کا خان صاحب نے بعد میں ذکر بھی کیا اور پھر سمات ڈھائی بجے کا انتظار اب سارے کوٹ روم میں بیٹھے ہیں کوئی بندہ نہیں نکر گا نمازیں سب کو بھول گئیں پانی سب کو بھول گیا کھانا سب کو بھول گیا کہ بھئی اب باہر نہیں جانا جو ہے یہی روم ہے اب انتظار کریں کہ انہیں دو گھنٹے تقریبا انتظار کرنا تھا کہ ٹائم مکمل ہو اور سمات دوبارہ شروع ہو اب آتے ہیں دوسری طرف اس دوران عزاز سید صاحب نے بڑے سوالات کیے سخمتی علاجان اندر تھے انہوں نے سوال کیے اب اکلا اپنی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے تعرف کرواتے رہے ہم نے بھی دعا سلام کیا کچھ سوالات ہم نے پوچھے ریکارڈڈ بھی ہیں انشاءاللہ وہ آنر کریں گے بہت ساری چیزیں ہوتی رہی اس دوران دھائی بجنے سے تھوڑا وقت پہلے خان صاحب کو بتایا گیا کہ ججے زب جو ہے وہ آنے والے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے خان صاحب نے کیا کا خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں واپس مڑتے ہیں سب کو ایسے کہتے ہیں میری بات سنیں جتنے لوگ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں سب چھپ ہو جاتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں سب چھپ ہوتے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں کا اترام کرنا ہے کیونکہ ہم نے اینی سے انصاف لینا ہے ہم نے عدالت کا ڈیکورم بحال رکھنا ہے اور اب دوبارہ پلیز ایسی کوئی حرکت بندہ نہ کرے یا ایسی آواز نہ نکالے جس سے عدالت کا اترام مجروح ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایک بندے کو پلانٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے سمات لیٹ ہو گی اتنی دیر میں ایڈوکیٹ جنرل جانگیر جدون صاحب بول پڑتے ہیں ہم نے پلانٹ نہیں کیا میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہیں کیا خان صاحب نے کہا آپ نے پلانٹ نہیں کیا میں نے کب کہا کہ آپ نے پلانٹ کیا میں نے تو کہا بندہ پلانٹ کیا گیا تھا اس نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے کہ یہاں کی کاربائی ڈسٹاب ہو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا یا حکومت نہیں ہے یا کسی اور نے کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جانگیر جدون صاحب کے جو سیکرٹری تھے صاحب پی اے تھے وہ اور جانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کی پی ٹی اے کے وکیل صاحب فرمان صاحب ایک ہیں ان کے ساتھ بحث مواہدہ شروع ہو گیا مطلب اب وہ معاملے کو دول دینا چاہتے تھے اگزیکٹلی سمات سٹارٹ ہونے سے کچھ ٹائم پہلے اچھا تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بحث مباعثہ شروع ہو گیا پی ٹی اے کے وکلہ چھپ کروا رہے ہیں ادھر سے پولیس والے اور باقی سارے ان کو چھپ کروا رہے ہیں کہ چلے چھوڑے جانے دے جانے دے کرتے کرتے نا تو ایک دم وہ ایڈون صاحب کے بیٹے نے شٹ اپ بولا یا سیفولہ صاحب نے شٹ اپ بولا ایک بندے نے شٹ اپ بولا دوسرے نے بولا یو شٹ اپ معاملہ پھر وہاں سے گرام ہو گیا اور ہاتھ اپائی تک بات آئی خان صاحب ایک دم کھڑے ہوتے ہیں اپنی چہر سے اور کہتے ہیں جدون صاحب اس بندے کا دل چیک کرو یار سابق وزیراعظم پاکستان سب سے مقبول ترین پارٹی کا سب سے مقبول ترین امت مسلم کا لیڈر کہلانے والا کھڑا ہو کے کہتا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد اسلامباد کی حد تک ایڈوکیٹ جنرل ان کو کہتا ہے جدون صاحب جدون صاحب اپنے بندوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے یار بس کرو مطلب ان کے کہنے کے مقصد تھی یہ تھا کہ اب خان صاحب بھی بول گئے ہیں ماں بھی مانگ لیا خان صاحب نے اب اب چپ ہو جائیں اس کے باوجود وہ بندے چپ نہیں ہو رہے تھے پھر کیا ہوا سیفور امان صاحب واپس آئے جدون صاحب کے پاس جن کی ان کے بیٹے سے ان بن ہوئی تھی جدون صاحب کو کہتے ہیں کہ معذرت مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا بیٹا ہے میں سمجھا کوئی بھی وکیل یہاں پہ کھڑا ہے تو مطلب یہ کیوں اپوز کر رہا ہے چیزوں کو اس کی اوپر پھر سے انہوں نے لڑائی کرنا چاہیے مطلب وہ جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے اس معاملات کو وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے معاملات جا جائیں گے ہی نہیں سنیں گے ہی نہیں سماعت ہی نہیں ہم بھی معافی مانگتے ہم بھی معافی مانگتے کہ کسی طرح سماعت جو ہے نا وہ شروع ہو فیضل چودری نے بھی کہا خیر وہ چپ ہوئے اس دوران جو ہے وہ جد صاحبان واپس آئے کیس شروع آکے اس دوران ایک اور چیز کہ رانہ صلی اللہ پچھلی رات کہہ چکے تھے کہ ہم ریمانڈ پورا کرائیں گے ہم اس کو دوبارہ گرفتار کریں گے اس مقدمہ میں کریں گے یہ بات میں ہوا عمر قید سزا ہوگی نہیں میں مجھے پہچھلے دن کے بات کروں ہاں جی رانہ صلی اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جی اوپے شاہ سے پاندہ جس دن سپریم کورٹ والا معاملہ جی رات کو یہ وہ کرتا رہے ہیں میں نے پورا پلان سب کو پتا تھا کہ انہوں نے گرتار بھی کرنا تھا سر ہمیں نظر آ رہا تھا انہوں نے ریمانڈ پورا کرنا تھا ہمیں پتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح لے کے جائیں گے چھے مقدمات تھے پانچ لاہور کے تھے اور اس کے باوجود کہا جا رہا تھا کہ تھانا رمنہ میں ایٹی سی کا ایک مقدمہ اور بھی خان صاحب ہے اس میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر وہاں پر وہ کلا کہہ رہے ہیں کہ اگر ساروں میں زمانت مل بھی جائے تو آج تری ایم پیوں میں اٹھایا بھی جا سکتا ہے یہ بھی کہہ رہا تھا وہ تری ایم پی تو مقدمہ ہی نہیں ہے نہ اس کی قبل از وقت زمانت ہو سکتی ہے نہ آپ وہ دیر نارہ داری بس وہ سائن کرے گا چلو جی بندے کو ڈالو اتنے دن کے لیے اندر رکھ دو اتنے دن کے لیے اندر ڈال دو یہ پلان تھا اصل میں پھر سارے کیسے سنتے گئے خان صاحب کو زمانت 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 ملتی گئی پھر ایک کیس آخری رہ گیا وہی زمانت ہو زمانت ہو ملنے پر جنگل جدون جو ہیں وہ ان میں سے بڑا شور مچا ہے بڑا شور مچا ہے یہ کیا ہو رہا یہ کیوں ہو رہا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے نقصیامہ کا مسئلہ بنایا ہے بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 245 لگا ہے فوج طلب ہے یہ دلائل میں سے ایک چیز دلیل میں سے انہوں نے کہا میں دلائل دوں گا ہی نہیں کیس کے میرٹ پہ ہی نہیں جاؤں انہوں نے کہا 245 کے تحت آپ کے سننے کے اہل ہی نہیں ہے جیسے سب نے کہا گل صاحب نے انہوں نے کہا مارشاللہ لگا ہوا کہتا ہے نہیں جی فوج آئی بھی ہے کہتا ہے مارشاللہ آپ انہوں نے لگا ہوا نا فوج آپ نے 245 کے تحت بلائی بھی ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ میں کیس نہیں سن سکتا ہاں بتائیں مارشاللہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ خیر انہوں نے میرٹس بسکس ہی نہیں کیا مطلب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی جان نہیں بلکل 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 ایسے ہی اب مسئلہ یہی تھا کہ نقصیامہ کا مسئلہ بنایا جائے اٹھا لیا جائے الیکشن کے دنوں میں یہ سارے کیاوس اور انارکی پیدا کی جائے اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا کہ ہم کوئی امرجنسی کا سین بنایا جائے اب آگے آتے ہیں کیسز کے زمانت ہوگی سب کچھ ہو گیا اب مجلکے ہو رہے ہیں نہیں اس سے پہلے اور بھی کچھ ہوا اس سے پہلے جب کوڈ نمبر ٹو میں یہ ساری کاروائی چل رہی تھی وہاں سے ختم ہوتی ہے کاروائی اب صافیوں کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ واقعات ہیں لیکن وہ ایک عام نویت میں بھی ہوتے رہتے ہیں پھر ایک کیس تھا جو کوڈ نمبر ٹھری میں واپس سنا جانا خان صاحب کو کوڈ نمبر ٹو سے واپس پھر ٹھری میں لے کے جائے گیا وہاں بزر آخری کیس کی سمعات ہوئی وہاں بھر جو جیسٹس جہنگیری صاحب ہیں انہوں نے کیس سنا انہوں نے کہا ٹھیک اس مقدمات میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں اب وہ جج صاحبان کا جو نیریٹیو ہے وہ بھی نا ہیمن رائٹس کے تھوڑا ہامی ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کی جو شہرت ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بڑا قریب سمجھے جاتے ہیں ایسی ان کے بارے میں شہرت ہے اس میں کتنی سچا ہی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہے رومرز کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے ان کو وکیلہ جب پی ٹی کے وکیلہ سلمان صفدر صاحب شاید وکیل تھے اس کیس میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی خطرہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا انہوں نے کہا کس سنے میں انہوں نے کہا جیے تھری ایم پیو میں انہوں نے کہا اچھا اس میں تو تھری ایم پیو کا ذکر ہی نہیں ہے انہوں نے فائل واپس کی عمران خان کے وکیل نے بائی ہینڈ ساری اپلیکیشن لکھ کے وہ ڈن کر کے واپس دی انہوں نے سائن کی انہوں نے کہا سارے کیسز میں زمانت ہے جو میرے پاس تھے اس کے بعد تھری ایم پیو میں بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے پلس راداری ریمانڈ پلس راداری ریمانڈ نہیں زمانت وہ تو ہوگی زمانت ہوگی تھری ایم پیو میں گرفتاری سے روک دیا پلس راداری زمانت دے دی پلس اس دن پلس کیا کیا اور چیز کہ جو اعلانیاں اور خفیہ جتنے بھی مقدمات مزید ہیں ان میں بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو خان صاحب کو اس دن الٹرا ریلیف پرو میکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملا ادلیہ نے اس پلان کو ناکام برا دیا میں نے کہتا ہوں پورے پلان کی اوپر بیسیکلی دیکھ لیں ابھی ایک چیز ہو رہی ہے اس وقت حکومت اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ایک طرف ہے بمقابلہ ادلیہ چل رہا ہے ایسے ہی ہے نظر بھی یہی آ رہا ہے تو ادلیہ نے یہ چیز ثابت کرنی تھی کہ وہ قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیلز اور پروٹیکٹیو بیلز اور گرفتاری غیر قانونیوں گرفتاریوں کی اگینس شہری کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے اور وہ دیا گیا اچھا اس کے بعد اب جب ساری چیزیں ہو گئی تو زمانت والے کیس پر مچلکے جمع ہونے ہیں مچلکے جب اب وربل جو آرڈرز تھے وہ تو ہو چکے تھے خان صاحب چاہتے تو چلے جاتے لیکن خان صاحب کو اعتبار نہیں تھا خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے مچلکے جمع کروائیں زمانت کے کاغذات بنوائیں مچلکے جمع ہونے کے بعد تحریری فیصلہ لے کر میں کوٹ روم سے نکلوں گا اتنا بھی اعتبار انتظامیہ پہ نہیں تھا اب خود انلازہ کریں کہ وہ لندن پلان کس طریقے سے چل رہا تھا ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک ایک گھنٹے ایک ایک آدھے گھنٹے میں جو پلاننگ ہو کے آگے چل رہی تھی نا وہ ان کا تھا کہ اب سب کسی اس میں اٹھا لیں گے یہ نہیں ہوا اس میں اٹھا لیں گے یہ بھی نہیں ہوا اس میں اٹھا لیں گے یہ پلان چل رہا تھا ایک ایک قدم پہ معاملات اور حالات چینج ہو رہے تھے مچلکے جمع ہوتے ہوتے سر ساڑھے آٹھ پونے نو بج گئے تحریری فیصلہ آتے آتے اور لیٹ ہوگی تھی خانز آپ تحریری فیصلہ لینے کے باوجود اسی کوٹ روم میں موجود رہے آئی جی صاحب کی طرف سے آرڈر تھے کہ جی آر روٹ باہر کے لیے کلیرس کوٹی کلیرس نہیں ہے سیکیورٹی کلیرس نہیں ہے آپ باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب یہاں ایک منٹر رکھیں آپ اس دوران جو واقعات میں میں ایڈ کر دیتا ہوں میں باہر تھا اب سیری نگر ہائیوے پہ چھام تقریباً سڑھ چار مجھے کی قریب جی ٹین سے پچھے جی نائن بنتا ہے جی نائن کا جو مین جگہ نا وہاں انہوں نے پولیس جا کے پوری سڑک پہ کھڑی ہوگی لنبا چھوڑا سنگر آئیوے ہے وہ جیسے شیلز لگا کے نا روڈ بند کر دیا گیا اس سے پہلے پھر بھی کوئی اکہ دکا کوئی اگر آ جاتا تھا تو آ جاتا تھا عام شہری گزرتے ہوئے پیٹی آئی والا تو بچارہ کوئی گلتی کر ہاں کچھ جنڈے بندے ٹوپی والا اس کو تو چھوڑتے نہیں تھے ہوری اٹھا لے گئے اور اس طرح عام شہری بھی اٹھائی تب بلکل بند ہو گیا اب ہم باہر ویٹ کر رہے ہیں خان باہر آئے گا جب میں آپ سے رابطہ میں تھا کیا صورتحال ہے کیا صورتحال ہے آپ نے کہا زمانت ہو گی ہے یہ بھی ہو گیا سب کچھ کلیر ہے اب آگے چیزیں چل رہی ہیں آرڈر آنے ہیں یہ ہو رہا وہ رہا پھر میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ابھی ٹائم ہے اور آپ نے بھی کہا دو تین گھنٹے لگ سکتے ہیں میں نے ایک پوائنٹ ایٹ کرتا ہوں جب زمانتے ہو گئیں اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ باہر نہیں جا سکتے روڈ کلیر روڈ کلیرنس ابھی تک نہیں ہے نہیں نہیں یہ روڈ کلیرنس بات میں لیٹ ہوئی نا میں بات کروں ساڑھے چار بجے گی آپ نے مجھے کہا کہ ابھی یہ پروسس ہونا ہے دو سے ڈائی گھنٹے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں تو پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ پھر یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے آگے جی تیرہ جو ہے جہاں پہ کال دی بھی تھی ایپی ٹی آئی نہیں کہ وہاں اپنے لیٹر لوڈ جمع ہو گیا میں ادھر جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے پتہ لگا تھا پاپی شیلنگ ہو رہی ہے پچھلی کئی ٹائم سے اور گاڑی کو آگ لگ گئی ہے وہ اچھا ہے وہ گاڑی کی آگ کی ایک بات بتاؤں آپ کو پی این این کی گاڑی میرے پاس کھڑی بھی ہے وہ چھوڑا کیریڈ اپ واو ان کا ساتھ ہوتا ہے ان کا کیمرہ مین اور وہ جو ہیں وہ چڑے ہیں اس کے اوپر کے جا کے دیکھتے ہیں آگ لگ گئی ہے ادھر جا کے انہوں نے دیکھا جناب مزدہ تھا ایک جو پولیس نے ہائر کیا ہوا ادھر عام جسے ہائر کیا ہوئے تھے اور پولیس اسی سے کار کو ان کو گرتار کر رہی تھے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ عام مزدہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی ہیں پولیس نے وہ لے کر ہائر کر کے سرنگر ہائیویے پہ جگہ جگہ کھڑے کیے ہوئے تھے اندر پولیس پہلے چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی آکھ کہیں میں رکھتا تھا اسی میں سے وہ نکل دیتے تھے یا چلا کر اس کے پاس لاتے تھے تو اٹھا کر اسی کو لے جاتے تھے یہ ایک گیم ڈالی بھی چھوڑا ہے اور پچھلی رات اس سے پچھلی رات جب مری روڈ پہ معاملات ہوئے تھے وہاں بھر بھی چھوٹی سزوکیوں میں وہ لوگوں گرفتار کر کے لے اس گاڑی کا پتہ لگا کہ جی وہ گاڑی کو جلایا پی ٹی آئی والوں نے لیکن اس بندے نے مجھے بتایا پی این این والے نے میں کہا کس نے جلایا کہتا پولیس والوں نے میں کہا آپ کو کیسے بتا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہتا نہیں ڈرائیور نے بتایا میں کہا سوٹ ہے کہتا وہ اچھنا ڈرہ باتا وہ میڈیا پر بات ہی نہیں کہا رہا کہتا وہ تُس نے مجھے بیسے بتا دیا کہ پولیس والوں نے خالی کیا خالی کر کے سواگ لگا دی یعنی حالات خراب کر دی کوری پلاننگ آجا اس کے بعد میں گیا ہم جی تیرا پہنچے ہوں وہاں پہ مغرب ہونے والی سی چھوڑا ٹائم رہ گا تا اس میں حضرت ساڑھے چار کے بعد آجا اسٹا آگے چیزیں دیکھتے دیکھتے جی تیرا پہنچ گئے ہم شیلنگ ہو رہی ہے کاربون آگے بلکل ڈسپرس ہوئے گئے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جی تیرا بلکل لیفٹ رائٹ پہ پہاڑی ہیں کوئی پچاس ساٹھ ستیر اسی فٹ اتنی ہائٹ ہوگی پولیس والوں کو آجا یہ ملا کے لیفٹ رائٹ پہاڑی پہ چڑھ گئے ہم اور وہاں سے شیل مارتے تھے وہ جو لوگ ڈسپرس ہوگے ادھر سایہ جی تیرا سیکٹر اور ایچ تیرا سیکٹر جو تھا اس میں جو لوگ ڈسپرس کروکے گھسے ان کو بھی عبادیوں میں شیل مارے اس کی ویڈیوز آگئیں یا گھروں میں شیل مارے گئے کہ بھاگیں اور زیادہ تر لوگ بھی بہینکے تھے کہ وہ مختون زیادہ تر باہر رہتے ہیں تو وہ خان کے سپورٹر ہیں وہ آگئے تھے اچھا مارتے رہے شل مارتے رہے مارتے رہے بچارے کتنے در برداشت کرتے پچھلے تین چار گھنٹے سے کہہ رہے تھے تب ہوگی تھی رات اور ویسے بھی حالات عجیب سے وہ ایراکہ بھی ایسا ہے لوگ ڈسپرس ہوگئے اب پولیس والے آرام فرما رہے ہیں اچھا میں بھی آرام فرما رہا ہوں ان کے ساتھ آرہ ہم بھی گھپے مار رہے ہیں فتح حاصل کرنے کے بعد اس دوران بڑی انٹرسنگ چیز ہوئی کہ میں اور کچھ نہیں تو پولیس والے ساں کب پہ سٹارٹ ہوگی بڑی یہ بھی بڑی کہانی ہے کبھی موقع ملا تو اس بارے میں بھی کریں گے کہ پولیس والے سے میری کیا کیا بات ہے اس ڈیڑھ دو ٹھائی گھنٹے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کبھی جو ینگ رہے ہیں بتا دے کہ وہ بھی تنگی ہوں گے بہت سارے تنگ تھے اور شدیق تنگ عمران خان کے حامی اور گالی دے رہے تھے ان کی حکومت کو اپنے افسران اور یہ بس ہو گیا چند ایک ان میں تھے جو ان کے حامی بھی تھے کاریس طرح ظاہر ہے اور بینٹی بھی ہو گئے ہاں بلکل اچھا اب سکون سام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں بار بار کن کر رہوں بھئی کیا سوٹا ہے آپ نے کہا ابھی مچھلکیں ہو رہے ہیں ابھی اور تھوڑا ٹائم ہے ابھی اور تھوڑا ٹائم ہے ابھی تک تو یہ چل رہا ہے بلکل لیکن جب سارا کچھ ہو گیا خبر آتی ہے جناب کہ سکورٹی کلیرنس نہیں مل رہی سیرین دکر ہائیوے پر فائرنگ ہو گی میں اس طرف آ رہا تھا اس وقت جب خان صاحب کو کہا گیا کہ سکورٹی کلیرنس نہیں ہے روڈ کلیرنس نہیں ہے روڈ کلیرنس جو ہے وہ نہیں مل رہی خان صاحب نے کہا میں نے جانا ہے آئی جی صاحب کی اور جب ایک منٹ جو آپ نے بتائی بھی تھی کہ خان صاحب نے اتراز اٹھایا کہ جنی ہیوی رینجرز رپلائیمنٹ کیوں ہیں تو انہوں نے کہا رینجرز کو ہٹا دو تو رینجرز ہٹ گئی ایک دفعہ پھر اس کے بعد پھر کمرے کے باہر سے ہٹا دی گئی پھر فائرنگیر کے باہر پھر آگئے ہو میں بتاتا ہوں خان صاحب نے پولیس والے سے پوچھا کہ مجھے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا بھائی زمانت ہو گئی تحریری فیصلہ ہو گیا گرفتاری سے روک دیا ہے کوئی وجہ نہیں آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں مجھے ڈیٹین کر کے رکھ ہی نہیں سکتے خان صاحب کوٹ روم کے اندر ہیں اور پوری بلڈنگ کے عرد کے رینجر کھڑے بھی ہے اور خان صاحب کو کہا جا رہی آپ باہر نہیں آ سکتے کس قانون کے تھے کیوں وہ حراست میں اس وقت رکھا گیا محصور کر کے خان صاحب کو کیوں رکھا گیا اس کی وجہ میں آپ کو بات ہوتا تھا خان صاحب کو پیغام بجوایا گیا کہ بھائی گرفتاری کا کیونکہ اب تو لندن وہ پلان وہ گرفتاری وہ سارا تو ختم ہو گیا فیل ہو گیا کوئی وجہ نہیں تھی اب وہ چاہ رہے تھے کسی بھی طرح خان تقریر نہ کرے باہر موجود لوگوں سے خان صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ اتجاج ہوگا میں زمانہ تک مجھے مل گئی تو میں لوگوں سے باہر خطاب کروں گا لوگ باہر کٹھے یہ بھی تو خبر آگئی تھی اس ٹائم آڑ بجے کے قریب یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب نکلیں گے یہاں سے عمران اسمایل نے ٹویٹ کی اور بہت ساروں نے کہ خان صاحب جو ٹول پلازہ ہے اسلامباد کا وہاں ان کا استقبال ہوگا کارکنان اور وہاں سے پھر وہ لاہور جائیں گے یہ ٹویٹ ہو چکی تھی اس ٹائم تک جی تھرٹین میں انہوں نے خطاب کرنا تھا کشمیر آئیوے کی اوپر اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ جتنے پرجوش تھے وہ شاید جی ٹین کے سامنے آ جائیں وہیں پر خطاب ہو جائیں لیکن کوشش یہ تھی کہ پہلے گرفتار کیے جائیں نہیں کر سکتے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ خان یہاں سے نہ نکلے اسلامباد آئی کورٹ کوئی وہ جیل بنانے کے درپیہ دے مطلب یہ کہہ کہ جسکورٹی کلیرنس نہیں خطاب جائیں یہ ہی رہیں گے بھائی آپ وجہ تھی ان سے کوئی باتیں منوانا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ والی جو خان صاحب نے اندر بیٹھے کی ہے خان صاحب نے کہا پولیس والے کو مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہتا ہے جی وہ روڈ کلیرنس نہیں ہے ابھی تک اوپر سے آرڈر نہیں آئے یہ پولیس والے کے الفاظ تھے اب بھی اوپر سے کون آرڈر دے رہا ہے زمانتیں ساری چیزیں ہونے کے باوجود سوچنے والی بات ہے خان صاحب کو سمجھدار ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا تو پھر میں احتجاج کی کون دوں گا پھر آئی جی صاحب کی دوڑے لگیں اور آئی جی صاحب خود پہنچے وہاں پر بلکل اسی وقت ہوا آئی جی صاحب پہنچیں اب ہم جیسے بھی وہاں لوگ موجود تھے جو یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں جا سکتا لیکن اسی روڈ سے جس کی کلیرنس نہیں دی جاری آئی جی اندر آ سکتا ہے وہ کدھر ہیں بھائی لوگ باہر جو پروٹیکسٹ کر رہے ہیں توڑ بڑ کر رہے ہیں پھر فائرنگ کرنے والے ہیں اور کہا گئے جی فائرنگ ہو رہی ہے پولیس کی اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے خان صاحب کو باہر ہم جانے کی اجازت نہیں دے سکتے بلکہ اسلامباد پولیس نے ٹویٹ کیا کہ سرینگر ہائیوے جی ٹین اور جی تیرہ فائر کچھ لوگوں کو پیٹرول بموں سے دیکھا گیا ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے سر انہوں نے نا مزاق بنا لیا کانون کا ٹھیک ہے جو ہی تو اسلامباد پولیس نے بہت 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 مزاق مطلب بھونڈا طریقے تک یار اسلامباد کی حالات دیکھیں وہاں پر لوگوں کے کسی کا موبائل سیفنی بائیک سیفنی لوگ لٹ رہے ہیں اور ان کو صرف اور صرف پڑھی ہے صدر پاکستان کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے یہ ایک مشورہ شاید کسی نے دیا تھا کہ جی اگر ایسا ہو تو پھر صدر پاکستان خود آئے لیکن صدر پاکستان دیکھیں نا وہ سٹیٹ کے ہیڈ ہے وہ ملنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی لیکن وہ نے کہا کہ ان کو بھی کلینس نہیں دے سکتا دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا حکومت چاہتی ہی نہیں تھی خان سب نکلیں تو اس کو روکنے کے لیے وہ جو بھی اتکنڈا استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اچھا جب میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ آئی جی صاحب ہے وہ پہنچ گئے اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب کیسے پہنچے ہیں کوئی ہمیں نہیں بتا رہا اتنی دیر میں آئی جی صاحب جلدی جلدی خان کے کمرے سے نکلیں دوسری طرف سے جہاں سے خان کو پھر نکالا ہے کوٹ نمبر تھری سے سمجھ لے نکلیں گھوم کیا ہیں آئی جی صاحب اور کوٹ نمبر ٹو کے بیک سائیڈ پہ ججز کی جو انڈرس ہے وہاں سے اندر چلے گئے اندر جانے تک میں نے پوچھ لیا کہ باہر سیکیورٹی کے کیا حالات ہے خان صاحب کو کیوں نہیں جانے دے جا رہا میں نے سوال پوچھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دی وہ میں نے پوچھ بھی کیا ٹویٹ آئی جی صاحب نے کوئی جواب نہیں بلکہ ڈی آئی جی صاحب نے کہا بس چھوڑے پیچھیں اتنی دیر میں وہ اندر داخل ہو گئے پھر سیکیورٹی نے ہمیں روک لیا ہم اندر نہیں جا سکتے تھے تب تک ہم باہر آہاتہ عدالت میں آ چکے تھے کیونکہ ساری جیسے کلیر ہو گئی تھی اب ہم اتاکہ خان صاحب نکلیں گے ہم فوٹیج لیں گے کوئی سوال کریں گے اور وہ پھر نکل جائیں گے آئی جی صاحب اندر جاتے ہیں خان صاحب کو کیا کہتے ہیں بتائیں کیا کہتے ہیں آپ ہمارے تھوڑی دیر کے لئے مہمان بنیں خان صاحب کہتے ہیں کس حیثیت میں کس حیثیت میں میں آپ کا مہمان بنوں کیسوں میں زمانت ہو گئی ہے تری ایم پیو میں آپ گرفتہ نہیں کر سکتے رہ داری زمانت میرے پاس ہے بات میں آپ سے کرنا نہیں چاہتا میں آپ کا مہمان کیوں بنوں یہاں سے خان صاحب کا اور ان کا ڈیڈ لوگ سٹارٹ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری گاڑی ہیں باہر ریڈی ہیں آپ کو ہم چھوڑ کر رہے تھے خان صاحب نے کہا نہیں میں اپنی گاڑی میں یہاں سے بیٹھ کے جاؤں اس دوران خان صاحب کی پروٹوکول کی گاڑیوں کو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی جو خان صاحب کے گاڑز اور سارے تھے باہر جب فائرنگ ہو رہی تھی آئی جی صاحب کہتے ہیں جی آپ ہمارے مہمان بنیں خان صاحب کہتے ہیں میں کیسے مہمان بنوں کس حیثیت میں کوئی تک بنتا ہے کوئی مذاکرات نہیں میں کرنا چاہتا کوئی چیز ایسی ہو نہیں رہی تو میں مان کس چیز سے بنوں یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا ہائی کورٹ سے نکل کے سری نگر آئی وے سے ہوتا ہوا موٹر وے سے میں لاہور جاؤں گا میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا یہ خان صاحب کا چپ یہاں ڈیڈ لوگ تھا پھر بھی سیکیورٹی کلیرس نہیں دی گی تو خان صاحب نے پھر ان کو الٹی میٹم دیا پندرہ منٹ کا کہ اگر آپ نے پندرہ منٹ کے اندر اندر روڈ کلیر نہ کروائے اور مجھے یہاں سے اپنے گھر روانہ نہ کیا تو پھر میں پورے ملک میں اتجاج کی کال دوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو ایک چیز مجھے ابھی یاد آگی کوٹ روم کے اندر کیا ہوئی تھی کوٹ روم کے اندر خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ لیں جو پہلے مجھے گرفتار کرنے کا غیر قانونی گرفتاری کا ردعمل آیا اگر انہوں نے دوبارہ مجھے گرفتار کیا تو ویسا ہی ردعمل پھر آ سکتے یہ خان صاحب نے دوپیر میں کہا اس ٹائم آپ سے فون پہ میں رابطہ میں تھا پوچھ رہا تھا اس دوران میری ازوان گلدی صاحب سے بات ہوئی کہ یہ چل کیا رہا ہو کیا رہا مجھے لگتا ہے کوئی نفیریس پلان ہے کیونکہ یہاں میں موجود ہوں جی دیرہ پر ایک بھی کارکن نہیں ہے شیلنگ رکے آدھا کونہ گھنٹہ بلکہ زیادہ ہو چکا ہے اور پولیس والے لمبے لیٹ کے سڑک کے درمیان وہ جو گھاس ہے اس پہ ریسٹ پر مار رہے ہیں اور سائیڈوں پہ لیٹ کے ریسٹ پر مار رہے ہیں اور افسران بیٹھے گفے مار رہے ہیں سگٹے پی رہے ہیں اور روڈ کلیرس نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ فوراں اس کی ویڈیو بناو بنا کے کہیں بھی قریب سے جا کے اس کو اپلوڈ کرو تاکہ دنیا کو پتہ تو لگے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم یہ سارے معاملات ہیں اور اس وقت میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا تھا کوئی شاید نو بجے کے بعد ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہوگا می بھی ہاں ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہوگا میں نے فوراں ویڈیو بنائی قریبی ایک دوست با رہتے ہیں فون کیا ان کے گھر کیا جا کے میں نے فوراں ٹویٹ کی کہ یہ دیکھ لیں آج جھوٹ بول رہا یہ رستے کلیر ہیں سب کچھ کلیر ہے اور فائرنگ اگر ہوئی ہوتی سری ننگر ہائیوے پہ پہلی بات جی نائن سے آپ نے کارڈن کر دی وی ہے بند کر دیا ورستہ آپ نے اس کی حقیقت میں بتا ہوں آپ کو اور ادھر جی تیرہ میں پولیس کا دی وی ہے میں بتاتا ہوں فائرنگ کون کر گیا میں بتاتا ہوں کون کر گیا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے نہ کبھی پتہ چلا ہے نہ لیاقت خان لیاقت علی خان صاحب کی اوپر فائرنگ کرنے والے کا پتہ چلا نہ بینظیر بٹو کی اوپر فائرنگ کرنے والے کا پتہ چلا نہ کوئی ایسے واقعات اور جو بڑے بڑے ہوتیاں پتہ جلتا ہیں آئی جی صاحب کیا کہا ہے جی بندے گاڑی میں آئے انہوں نے فائرنگ کی کیونکہ پیچھے کبرستان ہے وہاں اندھیر ہے وہاں ان کو دیکھ نہیں سکے پکڑ نہیں سکے اور وہ فرار ہو گئے یہ پولیس اسلامباد پولیس کا بیان ہے یہ آئی جی کہہ رہا ہے وہ ٹویٹر پہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے بتا دیا کہ پیٹرول بام دیکھے گئے ہیں آئی جا دیکھا گیا ہے اچھا اس کے بعد ہمارا سوال اگزیکٹلی وہیں تھا کہ بھائی سارے دن سے پورے اسلامباد میں کرفیو لگایا ہوا ہے آپ نے کارڈن آف کیا ہے سیکرٹی آپ کے پاس ہے فوج رینجر سب موجود ہے یہ فائرنگ والے آئے کہاں سے اور فائرنگ کر کے ہائی کورٹ کے سامنے پھر بھاگ بھی ہے یار کیا مزاک ہے اسلامباد ہے یار سیفیس سٹی آف آف دا کنٹری ہے ہمارا ہر جگہ کیمرے لگے میں نائٹ ویجن کیمرے لگے میں ہیں میری گاڑی کا چلان میری گاڑی کا چلان ہوا ہے اسی کشمیر آئی وے پہ انہی کیمروں کی اوپر جو آٹو پکڑا ہے میں تھوڑا اوپر سپیڈنگ میں جلدی میں جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا ہو گیا بندہ نہیں پکڑ سکے نہ ان کا کوئی ویجوال ملا نہ ان کا کوئی فوٹیج ملا اسی کشمیر آئی وے پہ یار کیسے ہو سکتا ہے خیر وہ ساری گیم تھی یہ تو پتہ لگ گیا نا خیر میں ہم ویڈیو لگا دی اس کے بعد پھر فون کیا تو پتہ لگا کان صاحب نکل چکے ہیں بار اچھا فائرنگ دو دفع ہوئی تھی ازاکراہت کے درمیان دو دفع فائر ایک دفع ہوئی پھر دوسری دفع ہوئی اور پولیس نے ٹویٹ کر دیا کہ ٹین اور جی تیرہ پہ ہم نے اصلے والے لوگ دے اچھا انہوں رکھنے کے لیے یہ بھی بہانہ کیا گیا کہ ہم سرچ آپریشن کر رہے ہیں پورے علاقے میں مطلب اور جتنا ٹائم ہم بس مقصد یہی تھا نا یا ان کو رکھ لیں یا پھر وہ خطاب بھی نہیں کر سکے بار میرا سوال یہ ہے بٹی صاحب کہ آئی جی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بنے کون ان سے ملنا چاہتا تھا کیا سوالات تھے کہاں لے کر جانا تھا یہ بہت بڑے سوالات اس کا جواب آپ کو آئی جی دے سکتے میں تو کہ وہ تو دیکھ سکتے کبھی اتفاق ہوا تو میں خیر پھر اس کے بعد میں نے ٹائم کے حساب سے ویڈیو بنائی کہ ویٹ کر رہا ہوں میں کہہ جگل امیران خان وہ وہاں سے نکال دیا گیا جب آپ نے بتا دیا کہ خان نکل گیا اچھا یہ ایک سمیہ انٹرسنگ سٹوری ہے خان نہیں بیٹھ رہا ان کی گاڑیوں میں میں نے آپ کو بتایا نا خان ان کی گاڑی میں بیٹھا کیسے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اس نے گیرنٹی دی کہ اس نے ایشورنس دی کہ خان صاحب بزد تھے کہ میں اپنی گاڑیوں میں جاؤں گا پھر اسی گاڑی میں بیٹھا ہے جس میں ان کو لائے گئے تھا پھر ہمارے صاحب نے برم ڈیسکوزر سکوارڈ نے ساری گاڑیوں چیک کی پھر وہ ویڈیو بیان آیا خان کا کہ میں نے کہاں جی مجھے گرفتار کر رہے ہو تو وہاں یہ پہلے اندر آیا پھر بی خان کے سکوارڈ کی گاڑیاں نہیں آنے دی انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ان سب کو بم ڈیسپوزبل سکوارڈ نے چیک کیا پہلے چیک کر رہے تھے پھر میں ویڈیو بنا رہا تھا ڈی اے جی صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا ہوا ہے صحیح طرح چیک کرو ادھر بھی کرو بھلت جیسے وہ ان کو پتا چل گیا نا کہ مطلب ہم شوٹ ہوئے وہ ساری پھر خیر چیک کی ہم ویڈیو بناتے رہے ریپورٹ بھی کرتے رہے خوش قسمتی سے بار کلپ کا مجھے وائی فائی مل گیا تو میں وہاں سے ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا تھا اس وقت وہ چیک ہوا گاڑیاں لگ گئیں خان صاحب اکیلے اندر سے نکلتے ہیں آئی جی اور ڈی آئی جی کے ساتھ اسی پرانی لینڈ ٹروزر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے آئی جی کے پروٹوکول میں نکل جاتے ہیں اچھا وہاں ہم بیٹھ کر رہے ہیں پولیس والے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں اور میں سوال کر رہا ہوں ساتھ موجود ساتھی ریپورٹر سے میں کہہ یار ایسا ہو نہیں سکتا کہ آئی جی کا پروٹوکول آ رہا ہو اور آگے پولیس افسران اور چھوٹے آل کار بیٹھے ہوئے ہیں اور وائلنس نہ چلے اور وہ اٹھ کے اٹینشن نہ کھڑے ہو جیسے ہوتا ہے اٹینشن کھڑے ہو جاتا ہے میں نے کہا یار کچھ اور ہو رہا ہے اس لیے میں ساتھ آپ سے فون پہ بھی لگا ہوا اور دوستوں سے بھی صافیوں سے بھی یار کچھ ہو رہا ہے خان کی گاڑیاں بھی تک نہیں پہنچی یہاں پہ مذہب آئی جی والا کافلہ کچھ ہو رہا ہے یہ اٹھے نہیں ہے یہ ہوا نہیں ہے لیکن وہ بات میں بتا لگا کہ شاید ان کو بتانا ہی نہیں تھا اور وہ نکل گئے اتنی دیر میں پولیس پہ پہنچی اور میں نے ٹائم ایگزیکٹ بتایا اس وقت ٹائم ہو گیا تھا دس بج کر تیس منٹ بلکہ پورے ایگزیکٹ ساڑھے دس بجے گاڑیاں پہنچی ہیں جیتے رہا میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور خان وہاں سے نکلا اور میں کہا اللہ کرے خان یہاں سے گزر گیا اب ٹول پلازا پہ جب گاڑیاں چینج کرنی ہیں سوچ کرنی ہیں وہاں پہ کچھ نہ ہو اور وہاں سے وہ کان لاؤ اور پہنچے خیل اللہ کا کرنی ٹول پلازا پہ گاڑیاں چینج نہیں ہوئی اچھا تیرے جہاں بھی چینج ہوئی گلر کہار کے پاس جا کے گاڑیاں چینج ہوئی ہیں کیونکہ چکری انٹرچینج کی اوپر خان روک ہے اس نے واش روم کیے واپسی وہ اسی لینڈ کروزر میں بیٹھا جس میں یہاں آئی کورٹ سے بیٹھے تھے اچھا اگر نکلے لیکل گیا خان ہم نے تو شکر کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا بننا ہے جو صورتحال تین دنوں میں تین تو نہیں خیر ہو جو نو مئی کو جو کچھ دیکھنا جو ہوا جتنے لوگ مرے بے گناہ مطلب امارتوں کی حفاظت کی خاطر پچاس لوگ مار دی گئے سخمی کتنے گرفتار کتنے خبر تین تک اٹھا لی گئیں دہشت گردی کے مقدمے اور ساری صورتحال اللہ نے خان کو بچا لیا وہ واپس پہنچا جو استقبال ہو گیا اور جنہوں نے یہ لیندن پلان کرنے کی کوشش کی تھی کچھ عدالتیں کھڑی ہو گئیں ان کو سلام ہے بلکل ہے میربانی ہے آپ کی عدالتوں کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ اس دور میں عدالتوں کی مجھنید کچھ ہوا بلکل اچھا سورے سال میں ظلم مظالم ہوتا رہے نہیں رکے نہیں اٹھے پہلے اٹھ گئے ہوتا ہے تو شاید کچھ رک جاتا لیکن ابھی بھی اگر انہوں نے خان کو اٹلیس بچا لیا ہے باقی لیڈر سارے اندر ہیں لوگ اندر ہیں اور وہ جو کچھ اب کر رہے ہیں میڈیا یا باقی سب کر رہے ہیں کہ دہشت گرد ہم نے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ جو حملے کرنے والے عدالتوں پر کرنا چاہیے لیکن جنہوں نے باقی لیاں ماری ہیں ہاں دیکھیں نا بلکل ان کو بھی اٹنٹیفائی کریں اور جنہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے ان کو بھی اٹنٹیفائی کریں لیکن امارتوں کی سیمنٹ کی وجہ سونے کیوں اس کی حملیت کسی انسانی چانس ہجانتا نہیں ہم پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے املاک کو بچانے کے قاطر زیادہ زیادہ یہ ہوا کیوں لوگوں کو ریپر بلٹ ماری جاتی ہے یہ لیکن کو روک دیا جا بیٹ صاحب یہ لوگ اتنے مشتعل ہو کے فوجی تنصیبات کی طرف حملہ ور ہوئے کیوں اس کی وجہ کوئی ویڈیو ویڈیو کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے کمیونکیشن سارا بند کر دیا بند کر دیا پھر پلان بھی تھا اوام لیڈرلیس تھی پھر میں آپ کو ایک بات جب توڑ پڑ ہوگی ہمیں پتا چلا تو ہم جی ایچ کیو گئے دیکھنے کے لیے یہ کیا ہوا رپورٹ کرنا تھا چیزیں دیکھنے کے لیے ہم چوک سے آگے ہم بھی نہیں گیٹ کی طرف بھائی کہیں کیا پتا کسی کا ہم اس گرجہ گھر والے چوک میں کھڑے ہو گئے ہم نے دیکھا مہام پر بہت سارے ان ایڈنٹیفائیڈ لوگ تھے وہ عام لوگ بھی نہیں تھے اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں تھے ہم بھی پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں ہمیں شکلیں اب یاد ہوئی ہیں جائے گی دہشتگرد کا ہے اسی پہ عمل ہو رہا تھا اسی پہ عمل ہو رہا تھا سب کچھ یہی ہو رہا تھا لاہور کور کمانڈر کے اندر جس طرح لوگ گئے ویڈیوز موجود ہیں اس بات کی اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے پہلے سے گیٹ پہ پہنچے گیٹ کا دروادہ کھلا صرف دو لوگ موجود ہے سیویل کپڑوں میں اندر جاتے ہیں اندر ہر چیز ٹوٹی دی ہے پھر جو تھوڑا وہ جو گصہ باقی عمام نے کرنا تھا نکالا اور جو ملا وہاں سے کھانے پینے کا اٹھایا اور باہر نکل آئے اور پھر جڑپے ہوئیں گولیاں لگیں سب کچھ ہوا پھر یہی پنڈی میں ہوا اور باقی جگہ پہ ہوا لوگ مار دیے گئے مقصد صرف یہ تھا ثابت کرو عمران خان جو ہے وہ دہشتگرد ہے اس کی پارٹی کے لوگ دہشتگرد ہیں اس کی سپورٹ کرنے والے دہشتگرد ہیں اس محبوبن نہیں لگاؤ ڈم این ڈسٹڈ اور لندن پلان کمپلیٹ اور محمیہ محمد عباد شریف صاحب پاکستان آئے اور آ کے جناب الیکشن کرائیں اور جیتے ہیں اور پھر حکومت کریں تو پلان یہ تھا لیکن پلان سارا ناکام ہوا عدالتوں کی مہربانی وہ کھڑی ہو گئی اور باقی صحافی دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے جس طرح حقائق پہنچائے سچ بولا بتایا چیزوں کا کیونکہ واقعی تو کنٹرول تھے سارے جھوٹ بولا جا رہا تھا یہ وہ اصلی بات کوئی نہیں کر رہا تھا ان لوگوں نے جو خان کو بچانے میں کردار ادا کیا ہے تاریخ میں ان لوگوں کا بھی نام ضرور آئے گا کہ صحافت کے جو لوگ خاص طور پر ینگ سٹر کیسے خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ساری صورتحال میں پورے ایک سوا سال ہونے والا ہے تیرہ مہینے ہو گئے ہیں اس فاشزم میں برداشت کی ہے عمران ریاس خان اٹھا لیے گئے اور یہ مقبول جان اٹھا لیے گئے افتاب اقبال اب ریسنل عمران خان کے بعد یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا برخالہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہو گئی لیکن یہ ایک ہسٹاریک بہت امپورٹنٹ پارٹ یہ ساری زندگی ہمیں بھولیں گے نہیں اسٹاریک ڈاکومنٹ ہے کہ بھئی آپ نے کیا کچھ دیکھا اور کیا ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مطلب ہو سکتا ہے بہت شکریہ یہ بہت سر لوگوں کے ویڈیو بہت لمبی کر دیا آپ لوگ نے لیکن کیا کرے باقیات یہ تنے تھے چیزیں یہ تھی تین دن بہتر گھنٹے میں جو کچھ ہوا اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہم سے رہے گئے یہ بات میں ذہن میں کیونکہ انسان ہے ہو جاتا ہے لیکن کسی کو اچھی لگتی ہے ویڈیو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپریشیٹ کی دیکھا تاکہ آئندہ بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ جو ہے کام کر سکیں اور فیل میں ہوتے ہیں کوئی دعا شاہریں بھی دے دیا کریں کیونکہ ظاہر ہے خطرات تو ہوتے ہیں آنٹائیم کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال کے گریم اللہ حافظ اللہ حافظ